اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک الحمدللہ میں بھی بھی ٹھیک ٹاک ہوں امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوا کہ میری تبیت بلکل بھی سیٹ نہیں ہے اور صبح صبح کا ٹائم میں یہ ناشتہ بنا رہی ہوں اور میں نے دو تین منٹ کوئی ولاغ شیئر نہیں کیا حالانکہ میں نے شویئے ولاغنگ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا چھوٹی موڑی جو ویڈیوز وغیرہ یہ بنا رہی تھی میں لیکن یہ نا ایڈیٹنگ کرنے کا بالکل ٹائم نہیں ملا تو میں نے کہا چلو بھئی اب تو ڈالنا چاہیے ولاغ تو ہزار سی پہتے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ سیزن چل رہا ہے پاولر میں بہت زیادہ بیزی تھے بیچ بیچ میں جتنا میرے کو ٹائم مل رہا تھا تو میں اس کے حساب سے چھوٹی موڑی جو ویڈیوز بنا بنا کے رکھ رہی تھی اب وہ ساری میڈیو رنگ کر کے اور اب میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی یعنی کہ چینل پہ ڈال دوں گی یہ ویڈیوز وغیرہ یہ صبح کا ٹائم ہے ناشتے سے سٹارڈنگ ہے ناشتہ کیا ہے یعنی کہ ناشتہ بنا رہی ہوں ابھی تو پرانٹھا بنا بنا کے دے رہی ہوں چلو میں ان کا بچے بھی ناشتہ کر لیں اور سیزن کے حساب سے یعنی کہ بہت زیادہ کام تھا اور اس سیزن میں سردیاں کی سیزن میں کوئی میں لوگ اچھے سے شیئر نہیں کر پائی اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کی سردیاں کیسی رہیں لیکن ہم لوگ تو سردیاں میں بڑا بیمار ہوئے رات دن کام بھی کیا اور تب یہ بھی اتنی ڈاؤن ابھی بھی میری آواز سے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ میری آواز یہ بلکل بھی نہیں ہے ایسی ہوا بلکل جو فٹ فٹ آواز ہو ایسی بلکل بھی نہیں ہے تو بس یہ میڈیسن میں بھی کھا رہی ہو اب جاتی بھی سردی ہے نا تو بہت زیادہ تب یہ ڈاؤن کر رہی ہے کافی زورزو سے بولنے کی میں کوشش بھی کر رہی ہوں لیکن آواز میری فٹ ڈم ہو جاتی ہے تو بس یہ میں نے ناشتہ وشتہ بنایا جلدی فٹا فٹ کر کے ناشتہ دیا اور میں نے ناشتہ کیا اس کے بعد میں کافی سارے کام تھے یعنی کہ ساگ بھی بنانا تھا اور ساگ بناوں گی اس کے بعد پھر مجھے مکھن نکالنا تھا تو کافی لوگوں کی یعنی کہ فرمایش تھی کہ آپ مجھے بتاؤ کیسے ملائی لگتی ہو کیسے مکھن بناتی ہو تو میں نے کہا چلو اس چینل پر میں آج یہ نا یہ ویڈیوز بنا کر دکھاتی ہوں کہ میں کیسے مکھن بنا رہی ہوں تو ابھی اس طرح سے میں نے تو یہاں پر تو جو میں نے سگڑی جلا دی تھی میں جو دل کر رہا تھا کہ میں باہر ہی ساگ بناوں گی تو سگڑی پر ساگ بنانے کے تو مزہ ہی ہے لگے آپ لوگ بتائیں کہ کیسے کرنے تو اتنا اچھا ٹیسٹری نہیں بنتا یہ میں نے کارٹ کے دھوکے سارا رکھا ہوا ہے اور اب یہ میں چولا جلا ہوں گی یعنی کہ میرا پورا دن یہ ساگ پکا تھا صبح سے لے کر رات تک چولے کو میں نے جانے کہ بجھنے نہیں دیا بس گھٹکے ڈالتی رہی ہو یہ ساگ پکتا رہا اتنا مزے کا ساگ بنا تھا یہ اتنا ٹیسٹری ساگ بنا تھا لیکن ساگ میں بلکل لوگوں سے سندھی بناتے ہیں ایک پنجابی جو لوگ ساگ بناتے کافی چیزیں ڈال کے اس میں گھوڑتے تو میں اس طرح سے ساگ بلکل ہی بناتی میرا ساگ بنانے کا طریقہ لگ سے لیکن یہ کہ بوائل کر کے اس کے بعد بناتے ہیں لیکن یہ تو گھوڑتے لیکن ہم گھوڑتے نہیں ہم لوگ کوٹ بوٹ کے اور لسن کا طرقہ لڑا کے ساگ بناتے ہیں بڑا ٹیسٹری بنتا ہے بہت مزے کا ساگ بنتا ہے اور یہ ساگ مجھے تو اتنا پرسند ہے یعنی کہ میں نے دو دفعہ بنا لیا تھا ٹرائم تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ٹرائم نکال کے کھانا تو پڑتا ہے نا موسم کی چیزیں نہ کھاؤ تو مزہ نہیں آتا تو اس لیے میں نے بنا کے اور فریزر کر دیا تھا اس کے بعد جب دل کر رہا تھا میں ترکہ لگا کے اور اس کو کھا لیتے تھے ہم لوگ تو اس طرح سے بس میں نے سگڑی جلائی اور یہ یہاں پر جب میں نے نا رکھا سگڑی جلانا نہیں آرہی ظاہر سی باتیں ہم سارا دن پولر میں رہ دیں اور پھر گیس جیوز کرتے ہیں اس کے بعد سگڑی کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا تو یہ پنیا ونیا ڈال کر میں نے کہا چولا تو جلال ان کوششک تھی کہ ایک چولا اچھے سے جل جائے رہا لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے سے آگ جل گئی تھی اور پھر میں نے اس کے لئے یہ دیکھو یہ آگ جل گئی کتنی اچھی آگ دل گئے نا تو یہ دھوکر میں نے نہیں رکھا ہوا تھا اور موسم بھی اتنا اچھا تھنڈا تھنڈا سا بارشوں والا اور یعنی کہ بادل بادل سے احساسا موسم والا تھا لیکن بھی اس سردیوں میں بارشیں بارشیں بھی خوب بھی ہیں کافی ساری میں نے ویڈیوز وغیرہ بنا آگے رکھیں ویڈیو ڈنگ کر کے روزان ہے کہ ایک ویڈیوز شیئر کرتی جاؤں گی تو بس میں نے اس طرح سے سیا اس کے بعد میں چلی گئی تھی مکھن مجھے بلونا تھا مکھن بہت زیادہ رکھا ہوا تھا یعنی کہ ملائی میری کم سے کم تین چار کلو کے قریب ملائی تھی کم سے کم گھی بھی میں نے اس کا دو کلو دھائی کلو کے قریب گھی نکالا تھا ماشاءاللہ تو یہ اس طرح سے پس میں ملائی جمع کرتی رہتی ہوں اوپر شریجر میں جب ملائی پوری کٹھی ہو جاتی اس کو باہر نکال کے اس کے اندر میں جو دھائی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا پھر وہ ملائی دھائی کی درہ جم جاتی ہے پھر میں دوسرے دن اس کو بلو لیتی ہوں دیکھو یہ کافی سارا ہے کافی پورشن میں الگ الگ حصوں میں میں نے اس کو کیا تھا کیونکہ یہ جو گرینڈر تھا یہ خراب ہو جاتا جل جاتی مشین جلنے کی وجہ سے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بلو لیا لیکن اچھے سے ہو چکا تھا کافی مکھن کافی اچھے سے نکل چکا تھا اس میں اور یہ ملائی ہے اور یہ اس کو کنورٹ کروں گی آدھے دیتے ہوں میں تو آدھی میں اس میں کر دوں گی آدھی اس میں کر دوں گی اس طرح سے میں نے تین چار پیٹ میں لے رہے تھوڑا تھوڑا کر کے بلو لیا تھا لیکن مکھن کافی ماشاءاللہ اچھا نکل چکا تھا ساتھ کے ساتھ مکھن بھی نکال لیا ساتھ کے ساتھ گھی بھی بنا لیا کافی لوگوں کو تھا کہ کیسے نہیں نکلتا گی تو میں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں باقی لوگ کا مجھے نہیں پتا وہ کیسے بناتے ہیں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کا طریقہ اپنا اپنا کام کرنے کا ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو رکھتے ہیں اور سنبھالتے ہیں لیکن میں اس طرح سے جو کچھی ملائی کو نکال کر اور جو ہم لوگ مکھن نکال دیں اس کا ٹیسٹ پھر گھی کا اچھا نہیں آتا اور یہ والا ٹیسٹ بڑا مزے کا آتا ہے اب یہ مکھن کیونکہ میں نے دہی جمع کی اور پھر مکھن بنایا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھئے جی بلکل مکھن ماشاءاللہ بہت اچھے سے نکل چکا ہے گھڑا گھڑا اور اس کو بس نکل لوں گی میں نے مکھن کو گرم کر لیا ہے اور کافی پک چکا ہے پکنے کے بعد میں اس کے ایک دیر چمچ کھانے والا اس میں آٹا ڈال دیں گی تو یہ آٹے سے گھی بلکل جلدی سے اوپر آ جائے گا اور پک کر اچھے سے یہ تیار ہو جائے گا اور اس گھی کی خوشبو اتنی پیور اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے بہت نظر کی یقین کرو اس طریقے سے آپ دہی کو یعنی کی ملائی کو جمع کے اور پھر جب آپ مکھن نکالو گی تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور کچھی ملائی کا اریسٹ اچھا نہیں آتا اور اس کے گھی میں بھی عجیب سی ہیک اور خوشبو ہوتی ہے اس میں بلکل ایسا نہیں ہوگا تو جی ویلوگ پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اوکی جی الافیز ملتی ہے ملتی ہے